موسیقی بچوں کو لنچ باکس میں دیجئے بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش سبسکرائب کریں ریسیپیز بائی روبینا چینل کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مزے مزے کی ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں پھر جلدی سے بریک فاسٹ ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس ریسیپی کے انکریڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہی ہوں گے ٹو سلایسی آف بریڈ لیئے میں نے دو ہی میں نے ایکس لیئے ہیں انڈے روم ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے ہونے چاہیے وان بائی فورس ٹیبل سپون میں نے یہاں بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں ریڈ چلی فلیکس لیئے ہیں اور وان بائی فورس ٹیبل سپون ہی میں نے یہاں پر سالٹ لیا ہے تو یہی انکریڈیٹس آپ ہاں بریڈ بھی ہوتی ہے بریڈ بھی ہوتی ہے ایک بھی ہوتا ہے اور یہ سپائیسز بھی ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ سے انہی انکریڈیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک یونیک سی ریسیپی بریڈ فورس ٹیپی کی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں جلدی سے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک باؤل لیا ہے اور اس باؤل میں میں جو دو انڈے لیا تھے ان کو دوڑنا ہے ایک ہو گیا اور سیکنڈ بھلا بھی میں نے اسی طرح ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے دونوں انڈے میں نے ڈال دیئے ہیں اور اب ساتھ ہی میں اپنی سپائسز جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ ایڈ کر دوں گی اور اب ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے آپ نے ایکس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ سب انکریڈینٹس اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے ایکس کو بیٹ کر لیا ہے آپ بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گٹن کٹنگ بورڈ اور اس گٹن کٹنگ بورڈ کے اوپر میں اپنے یہ سلائسز جو میں نے آپ کو بتایا تھے دو سلائسز لینے ہیں ان کو میں نے کیوبز کی شیپ میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس سے میرے اس بریک فاس کی لک جو ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گی اور یہ کھانے میں بھی مزے کے بنیں گے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی مزے کے لگیں گے ایسے ایک سائیڈ آپ نے کر کے دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے اس کو پیسز میں کٹ کر کے اس کو ایک بلک شیپ دے دینی ہے اس طرح سے اور اب اسی طرح میں دوسری سلائسز کو بھی کٹ کر کر آپ کو دکھاتی یہ دیکھئے بڑھ کے میں نے ٹو سلائسز لیا تھے ان کو میں نے اس طرح بلک شیپ میں کٹ کر لیا ہے تو چلیں اب جلدی سے اپنی اس بریک فاس کی ریسیپی کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اور میں نے اس کا فلیم میڈیم تو لو کر لیا ہے اور اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون آئل ایڈ کرنے لگی ہوں جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں نے اس میں جو اپنے ایکس بیٹ کیے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے یہ ایک ہیلدی سا بریک فاس بننے جا رہا ہے جلدی سے بن جاتا ہے آپ اسے اپنے بچوں کو بنا کر ضرور کھلائیے گا آپ نے اس کو تھوڑا سا پین کو ہلاتے ہوئے پین کو ایکس سے ساری سائٹ سے کبر کر لینا ہے اس طرح سے پین سے ایکس کو ساری سائٹ سے کبر کرنے کے بعد میں نے جو بریک کے پیسز لیا تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اس طرح سے کوشش کیجئے کہ ایک ایک کر کے ہاتھ سے رکھ لیں کچھیں اڈے پر ہی آپ نے ان کو لگا دینا ہے بریک کے سلائسز سے آپ نے سارے پین کو کبر کر لینا ہے اس طرح سے ایک ایک کر کے بریک کے سلائسز کو ڈالیں گے تو اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا یہ دیکھئے بلکل اچھے سے میں نے سارے ایک کو اپنے سلائسز سے کبر کر لیا ہے ایسے یہ دیکھئے بہت ہی مزے کا ہیلڈی سا ہی بریک فاس بنے جا رہا ہے بچے اور بڑے ساوی سے بہت شوق سے کھائیں گے اب آپ نے کسی بھی سپیچولا کی مدد سے اپنے سلائسز کو ہلکا سا پریس کر لینا ہے تاکہ ایک جو ہے اس پہ اچھے سے لگ جائے انٹا آپ نے کچھا ہی رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بریک کے سلائسز کے پیسز ڈال دینے ہیں تاکہ یہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑ جائیں اس طرح سے اب آپ نے ایک سے دو منٹ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکانا ہے چلیں جب ایک سے دو منٹ میرے ہو چکی ہیں اور ایک سائٹ میری بھک چکی ہے اب نہاید اہم سٹیپ ہے جو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو یہ اس والی سائٹ سے کیسے پکانا ہے آپ نے ایک لیٹ لینی ہے اور اس کو اپنے پین کے اوپر رکھ دینا ہے اور پین کی ڈائیریکشن کو چینج کر کے اب یہ جو میرا بریک فاسٹ کی ریسپی تھی ایگ کی یہ میری یہ دیکھئے اس سائٹ سے پک چکی ہے اور میں نے اس کو واپس پین میں ڈال دینا ہے اس طرح کرنے سے میرا یہ جو آم لیٹ ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا اور اس کی شیپ اور شکل بلکل برقرار رہی ہے یہ ایک ٹپ ہے جس سے آپ کے پینککس اور ایکس آپ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اب آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی دوسری سائٹ کو پکانے کے لیے میں نے آئل کا یوز بالکل بھی نہیں کیا وہی جو ون ٹیبل سکون آئل میں نے پہلے ایڈ کیا تھا اسی ون ٹیبل سکون آئل سے میں نے دوسری سائٹ کو بھی پکا لینا ہے یہ ایک ہیلدی سب ریکفاست ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور پرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا لیجئے اب میرے ایک سے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو پین سے نکال کر پلیٹ میں ڈالنے لگی ہوں لیجئے یہ میری بریکفاست کی ریسپی ہے ایک یونیک سی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھئے ابھی آپ کو یہ پیارا نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ اس کی فائنل لکھ نہیں ہے ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں آپ نے ایک نائف کی مزد سے اس کی سلائسز کاٹ لینے ہیں اس طرح سے اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھانے لگی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں پھر جندی سے اس کی فائنل سی کرنچی سی لکھ یہ دیکھئے لگ رہی ہے نا یہ بھی مزیدار سی بریکفاست کی ریسپی جے دیکھئے یہ دیکھئے کرنچی سی یہ بن گئی ہے اب اسے بچے اور بڑے سب بہت شوق سے کھائیں گے میں اس کے ایک اور سلائس کر دیتی ہوں چھوٹا سا جس سے بچے بھی اس کو آسانی سے پکڑ کر کھا سکیں آپ ان کو یہ لنچ باکس میں دیجئے انہیں بہت ہی پسند آئے گی ابھی تو یہ بہت ہی گرم ہے لگن میں آپ کو اس کی فائنل لکھ ضرور دکھاتی ہوں ابھی لیجئے یہ میری بریکفاست ریسپی کی فائنل لکھ ہے لیجئے کم ٹائم میں کم اوائل سے اور ہیلڈی انکریڈنس کو یوز کرتے ہوئے بریکفاست کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھئے میں نے آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھایا ہے اسے آپ بچوں کو لنچ باکس میں دیجئے بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش اسے آپ کیچپ کے ساتھ کھائیے خود بھی کھائیے اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیے ہیلڈی سی ایک ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل ریسپیز بائی روینہ کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی